اسلام علیکم دنیا میں پہلی ہے اور تمام ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے سب سے پہلے یہ جراسیم نوان نوول کرونا وائرس ہمارے دوست ملک چین کے شہر وہان سے ہی پھیلا تھا بہت ساری قیمتی جانیں اس وبا کی زد میں آئیں اور اپنی جان گما بیٹھے ہیں ہمارے دوست ملک خود اس بیماری میں مبترہ ہونے کے باوجود پاکستان کا ساتھ دینا خوشائند اور فخر کا مقام ہے دوست وہ ہے جو مسئیبت میں کام آئے چین نے اپنی دوستی برقرار رکھتے ہوئے دوسرے ممالک کے لیے بھی ایک مثال قائم کی ہے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو واتسائب فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فارڈ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستی کی مثال قائم کرتے ہوئے چائنیز کمپنی جیک ماس فاؤنڈیشن اور علی بابا فاؤنڈیشن کی جانب سے پانچ لاکھ سرجیکل ماسک اور پچاس ہزار ٹیسٹ کٹس کو پاکستان کے لیے اتیا دیا ہے جو پاکستان کے تمام زوموں سمیت گلگت بلتستان اور کشمیر میں تقسیم کیا جائے گا اور چین حکومت کی جانب سے طبی عملے کو بھی پاکستان بھیجنے کا وعدہ کیا ہے چینی ماہرین نے کوویڈ نائنچین کا تجربہ پاکستانی طبی ماہرین کے ساتھ شیئر کیا چینی وزارت خارجہ نے پیر کو کہا کہ اس ملک میں طبی ماہرین اور سپلائی پاکستان بھیجتے ہیں اور وہ کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے عارضی ہسپتال بنانے میں مدد فراہم کر رہے ہیں مقامی حکومتوں ریڈ گراؤس سوسائیٹی اور چینی کمپیوں نے بھی پاکستان کو سامان فراہم کیا وزارت کے ترجمہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہماری مضبوط دوستی حقیقی ہے ایک الہیدہ ٹویٹر بیان میں پاکستان میں چینی سفارت خانے نے کہا کہ چینی طبی ماہر ٹیم جو ایک روز پہلے اسلام آباد پہنچی ہے اس نے پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ تشخیص علاج اور کوویڈ نائنٹین کا مقابلہ کرنے کے طریقے کے بارے میں تجربہ اور علم شیئر کیا ہے اس سے پہلے چین کا ایک اور خصوصی تیارہ کرونا وائرس وبائی امراض سے متعلق طبی سامان لے کر کراچی پہنچا طبی سامان میں جانچ کیٹس این نائنٹی فائیو ماسک اور حفاظتی سوٹ شامل تھے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چین ینگ نے آج بیجنگ میں معمول کی میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ چین کی حکومت نے ٹیسٹنگ کیٹس ماسک حفاظتی لباس اور وینٹی لیٹر جیسی ایشیاں اتیات میں دی ہیں تاکہ اس مرد سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کی جا سکے انہوں نے کہا کہ ہم آرزی ہزمتال قائم کرنے میں بھی پاکستان کی مدد کریں گے پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے چینی سفیر کی سربراہی میں چینی ماہری نے صحت کی ایک ٹیم نے قومی دارہ صحت کا دورہ کیا تاکہ پاکستان میں کرونا وائرس کو کنٹول کرنے کے حوالے سے چین کے تجربات کو شیئر کیا جا سکے قومی دارہ صحت کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر میجر جنرل آمیر اکرام نے چائنیز ہیلتھ ٹیم کا خیر مقدم کیا اور انہیں پاکستان میں کرونا کی صورتحال اور اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے حوالے سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا اس موقع پر معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے چینی وفد کا کرونا وائرس کو کنٹول کے لیے پاکستان کی مدد کرنے پر شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ چین نے مشکلات کے باوجود پاکستان کا ساتھ دیا اور چین نے نہ صرف اپنے ملک میں وائرس کو بہت اچھے طریقے سے کنٹول کیا بلکہ باقی ممالک کو بھی اس وبا کو کنٹول کرنے کے لیے مدد فراہم کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین نے ایک بار پھر دنیا کو دکھایا ہے کہ وہ پاکستان کے دوست ہیں اور وہ مشکل وقت میں ہر صورتحال کے لیے تعاون اور ہم آہنگی کے لیے دستیاب ہیں گیارہ مارچ دوزار بیس کو عالمی دارہ صحت نے اسے وبا قرار دے دیا اب تک دنیا بر میں کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے کئی طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں کچھ اقدامات غیر موثر ثابت ہوئے اور بعض نے مرض کو قابو میں رکھنے کے حوالے سے حوصلہ افضا نتائج دیے ہیں چین نے کرونا کی عالمات جاننے کا مربوط نظام تشکیل دے دیا ہے مریض کے قریب رہنے والے افراد اور طبی عملے کے لیے حفاظتی تدابیر تیکین سفری پابندیاں آئیت کی شہروں کو لاک ڈاؤن کیا متاثرہ افراد کو کرنٹینہ بھیجا گیا کاروباری مقامات کو بند کیا گیا شہریوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ سماجی میل ملاب بند کر دیں اشیاء ضروریہ کی ضرورت سے زائد خریداری نہ کریں چینی حکومت نے ان ہدایات پر سختی سے عمل کرایا ہے ان طبیعہ انتظامی دامات قبل چین کو یوں ملا کہ وبا کا شکار علاقہ وہان اب کرونا سے پاک ہو گیا ہے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے اور معاملات زندگی بحال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے چین میں کرونا کا صدباب ہونے کو ہے لیکن امریکہ یورپ انگلینڈ اور ایشیا کے کئی ممالک اس کے شدید حملے کی ضد میں ہیں ایک کروڑ نفوس کا اٹلی تباہی سے دو چار ہے جہاں مرنے والوں کی تعداد گیارہ ہزار ہو چکی ہے امریکہ اس وبا کا نیا مرکز بنتا دکھائی دے رہا ہے اب تک ہزاروں امریکی اس کا شکار ہو چکے ہیں چین نے اپنی داخلی مشکلات پر قابو پانے کے بعد دنیا کی مدد شروع کی ہے امریکہ کو تیکنیکی اور آلات کی صورت میں چینی مدد مل رہی ہے چین نے اٹلی اور یورپ کے دیگر ممالک کو بھی مدد فراہم کرنا شروع کر دی ہے چینی قوم نے مصیبت کے اس لمحے کو اپنے انتقام کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے شدید ترین مخالفین اور دشمن ممالک کے لیے بھی ہر ممکن مدد مہیا کی ہے چین نے دنیا کو کرونا وارث سے متعلق معلومات کی فراہمی کا انتظام کیا ہے کرونا کے انصداد کے لیے چین کی جن طبیعہ تیکنیکی کوششوں کو کامیابی ملی ان کو باقی دنیا کے ساتھ بانٹا جا رہا ہے کامیابیوں میں بڑا حصہ چین کے ان سائنسدانوں کا ہے جنہوں نے نسل انسانی کو بچانے کے لیے دن رات ایک کر دیا کئی ایک نے اپنی جان بھی قربان کر دی اب یہ کامیاب تجربات باقی ممالک آزما سکیں گے اس سلسلے میں چین نے اقوام متحدہ سے بھی تعاون طلب کیا ہے پاکستان اور چین کے دفاعی اور معاشی تعلقات اب طب اور سائنس کے شعبوں میں اشتراک کی صورت اُبھرنے لگے ہیں چین میں کرونا کی وبا پھیلنے پر پاکستان نے طبی عملہ اور کچھ سامان بھیج کر چینی عوام کے ساتھ اظہار یک جہتی کیا تھا بعد یزن صدر مملکت ڈاکٹر آرے فلوی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین گئے اور کرونا کے خلاف کامیاب لڑائی لڑنے پر چینی قیادت اور قوم کو خراج تحسین پیش کیا چین نے وبا کے بدترین دنوں میں پاکستانی طلبہ اور تاجنوں کی دیکھ بھال کی ہے اب جبکہ پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشات بڑھ رہے ہیں تو چین نے پاکستان کی مدد کے لیے اپنا ماہر عملہ اور طبی سامان بھیج کر ثابت کر دیا ہے کہ دونوں ریاستیں اچھے اور برے وقت میں ایک دوسرے کی مددگار ہیں انشاءاللہ یہ کٹھن وقت ضرور ختم ہوگا اور اس کی کوک سے پاکستان کو نئے مواقع میسر ہوں گے یہ ایک موقع ہے جو تاریخ نے آتا کیا ہے کرونا نے انسان کی سوچ کو نئی سمت موڑ دیا ہے اس سمت میں فوجیں اور ہتھیار کی نویت تبدیل ہو رہی ہے پاکستان کی تباہ حال موشت کے لیے کرونا کی وبا ناقابل برداشت بوجھ کا باعث بنی ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور کچھ عالمی ادارے برائے نام مدد کر رہے ہیں امریکہ جس کے حامی اب بھی حکومتی صفوں میں موجود ہیں اس نے صرف دس لاکھ ڈالر کی مدد کی ہے ان حالات میں چین کی جانب سے مدد کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کا ساتھ دینے میں چین ہی آزمودہ اور قابل بھروسہ دوست ہے پاکستان کے عوام چینی عوام کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس بہرانی وقت میں پاکستان کو حسب سابق یاد رکھا امید ہے کہ حکومت پاکستان اور چین کے درمیان ساون کے دوستو چائنہ کے شہر وہان سے بھیلنے والی یہ بیماری اس وقت پوری دنیا میں بھیل چکی ہے لیکن ہم سب کے سامنے ہے کہ جس وقت چائنہ اس وبا کا شکار تھا تو کن ملکوں نے ان کا ساتھ دیا جی ہاں پاکستان وہ ملک تھا جس نے کہ چائنہ کا ساتھ دیا نہ تو اپنے وہاں سے سٹوڈنٹس کو پاکستان واپس بولایا بلکہ جس حد تک طبیعی عملے کے حوالے سے یا طبیعی آلات کے حوالے سے مدد کر سکتے تھے پاکستان نے ان کی مدد بھی کی لیکن بھرپورے احتیاط کے بعد جو ہے وہ چائنہ اب اس بات میں کامیاب ہو چکا ہے کہ انہوں نے کرونا وائرس پر مکمل طور پر تو نہیں لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت حد تک جو ہے وہ کابو پا لیا ہے اور اب چند ایک لوگ باقی ہیں جو اس مرض کا شکار ہیں لیکن اس کے بعد alarming situation اس وقت پوری دنیا میں ہے جبکہ دو سوز کے قریب ممالک جو ہیں وہ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں جن میں پاکستان امریکہ یورپ ایشیا کے سب ممالک جو ہیں اس میں شامل ہیں چائنہ کے بعد اٹلی اور اٹلی کے بعد سپین اور امریکہ جو ہے اب کرونا وائرس کا گڑ بنتا جا رہا ہے جہاں کہ کہا جا رہا ہے کہ ملینز لوگ جو ہیں اس وبا کا شکار ہو سکتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس وبا کی وجہ سے اپنی جان گما سکتے ہیں لیکن دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی تو یہ سارے مسائل بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں کرونا وائرس ایک ایسی بیماری ہے جس کی ابھی تک کوئی خاطر خواب ویکسین تو تیار نہیں کی گئی کچھ تجربات کیے گئے ہیں ایک تو پلازما کے ذریعے جو ہے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے دوسرا ملیریا بخار کی دوائی کو استعمال کر کے بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس کا ایک علاج دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف احتیاط ہے احتیاط کے ذریعے ہی اس ووا سے بچا جا سکتا ہے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے صوبہ سندھ میں لاگ ڈاؤن کیا گیا لیکن وہاں کی عوام جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے راشن کی ویرس سے پریشان ہے عمران خان نے پہلے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ صوبہ پنجاب اور باقی صوبوں کے اندر جو ہے وہ لاگ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا لیکن جزوی طور پر لاگ ڈاؤن کیا گیا لیکن اس کے باوجود عوام کو بہت سارے ملے کو سالف کرنے میں بہت جلد کامیاب ہو جائے گی کہ مزید لاگ ڈاؤن کو آگے بڑھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور کیا پاکستان میں کرفیو لگانا پڑے گا یہ وہ ساری صورتحال ہے اس وقت جو ہے وہ پچیس افراد جو ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً سترہ سو سے ساڑھے سترہ سو کے درمیان جو ہے اس وبا کا شکار ہیں چائنہ نے پاکستان کا بہت اچھی طرح سے ساتھ دیا ہے چائنہ نے پاکستان میں اپنے ڈاکٹر بجوائے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی طبیعی آلات ہیں فیس ماسک ہیں سرجیکل ماسک جو ہیں وہ بجوائے گئے ہیں ان نائنٹی فائف سپیشل ماسک جو ہے کرونا وائرس کے لیے وہ بھی بجوائے گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارا طبیعی امتادی سامان جو ہے وہ پاکستان کو مہیا کر دیا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان بھی بہت جلد اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس میں سب سے بڑھ کے ہمیں اللہ تعالی کی مدد چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کی مدد کے سوا کوئی کام بھی بایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہت جلد ہمارے وطن عزیز کو اس وبا سے پاک کر دے گا انہی دعایا کلمات کے ساتھ دوستو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا وی امان اللہ